اسلام علیکم ویوز کیا سے آپ امید کرتے ہیں کہ ٹھیک ہوں؟ الحمدللہ رہنگللہ میں بالکل ٹھیک ہوں آج ہم بنانے جا رہے ہیں تیہ دار بریانی تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں یہ یعنی لیسن پیاز ادرک اور سبز میریت کو تھوڑا سا فرائی کرنے کے بعد چوب کیا ہے چوب کرنے کے بعد ساتھ ہی دوبارہ پھر میں نے اسے گھیمی نال کو تھوڑا سا فرائی کیا ہے فرائی کرنے کے ساتھ ساتھ میں نے دوسری سائٹ پہ چولے پہ جڑھا دیا ہے پانی ایک پتیلے میں اور اس میں ڈالا ہے گرم مسالہ اور نمک چاول بوائل کرنے کے لئے اور پھر میں آگئی ہوں اپنا ہومٹیریل بریانی کے مسالہ دیار کرنے کے لئے ساتھ ساتھ وہ بھی دیار کیا ہے تو دونوں کام ساتھ ساتھ اب میں اس میں تھوڑی سی حلدی نمک اور سرخ مرچ وہ ایڈ کی ہے ایڈ کرنے بعد تھوڑا سا فرائی کیا ہے ہم تھوڑا ساتھ ہی خبسن کرتے ہیں اس لئے مرچی تھوڑی سی قراری قراری سی رکھتے ہیں آپ اگر کم کھاتے ہیں تھوڑا سا کم استعمال کرتے ہیں تو آپ مرچی کم رکھ سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے اکھارڈنگ تو ہم تو تیز کھاتے ہیں ذرا قراری سی تیکھا سا اس لئے میں نے زیادہ ڈالا ہے اس میں اپنے گوست ڈال کر اچھے سے بنائی کیا ہے تھوڑی سی پھر اس کے ساتھ میں تھوڑا سا گرم مسالہ اس میں ایڈ کیا ہے اور ساتھ میں ایڈ کیا ہے بریانی مسالے کا پورا پیکٹ تھا وہ میں نے پورے کا پورا ڈال دیا اور اسے ساتھ ساتھ بنائی کرتی رہی اور ساتھ ساتھ میرے چاول بھی بوائل ہو چکی تھے تقریبا تھوڑا سی رہتے تھے اور میں نے ایک کٹوری اس میں دہیں کی شامل کیا آج سلو کر کے شامل کریں طبیعت بھی کچھ خراب تھی لیکن پھر بھی لگے رہے ساتھ ساتھ کام تو کرنا پڑتا ہے کیا کریں پھر تو یہ میں نے بنائی ہے تھوڑی سے بنائی کیا اور چاول بلکل ریڈی ہو گئے ہیں میں نے اس کو نکال لیا ہے پانی سے اور اب میں نے ایک چاہ تیک چاول کی اور پھر اوپر سالن جو بنایا تھا منٹیریل وہ اس طرح تیعتار لگا کر پندرہ منٹ میں نے دم پہ لگایا اور ہماری بریانی بلکل ریڈی ہو گئی بہت ہی مزے کی تھی بہت ہی یمی آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا ساتھ میں میں نے دہی میں کالی میرے چور نمک ڈال کر رائطہ بنایا ہے آپ بھی اسے ایسے ٹرائی کریں اور مجھے بتائیں آپ لوگ کی کیسے بنی دعا میں یاد رکھا کریں لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولا کریں ویڈیو کو فل واج کیا کریں اللہ حافظ